موسیقی موسیقی کہ جی میری بکریاں تھی تیرہ چودہ بکریاں تھی وہ چھاپڑے کے نیچے تھی تو یہ آیا ہے اپنے ایک دو بندوں کے ساتھ اور انہوں نے آگ لگا دی ہے آگ لگا دی ہے اور میری بکریاں جو ہیں تقریباً چار پانچ لاکھ کی دے وہ جل گئی ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک سترہ سال کا بچہ تبھی اس کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ آپ نے اس طرح پر حملہ کر لیں میں پاکستان کے اللہ حکام سے اپیل کرتا ہے کہ خدارہ ایف آئی آر لوج کرنے کے لیے پولیس کو جو ہے مدعی جو آتا ہے اس کی بھی پہلے انویسٹیگیشن کی جائے اب یہ سترہ سالہ بچے کے اوپر ایف آئی آر لوج ہوگی اور یہ گرفتار ہوگی ہے جب اس بچے کے لیے تھانے کے اس کو گرفتار کر رہے تھے تو اس کے پیچھے جو کالا مسیح اور نوید مسیح پیچھے گئے ہیں اس کی مدد کے لیے کہ پولیس کو حقائق بتائیں تو اس عورت نے ان دونوں کو بھی نومینیٹ کر دیا کہ یہ پیچھے جو آئے ان کو بھی نومینیٹ کریں کہ یہ جو ساتھ مل کے آگ لگا اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ بچے کا دماغ خراب ہے کہ یہ مطلب کہ آگ لگائے گا اور آپ دیکھیں جہاں ایک پوری فیملی ایک کرسچن کی رہ رہی ہو اور پورا علاقہ جو ہے مسیحوں کا ناؤ اس علاقے میں کرسچن کیا ایسی جسارت کر سکتا ہے اور یہ سترہ سال کا بچہ اس کی عزت پر کیوں حملہ کرے گا اس کے بکریوں کو کیوں جلائے گا کیا وجہ ہو سکتی ہے تو میں آلہ حکام سے اپیل کرتا ہوں خدارہ آرمی چیف سے اور چیف جسٹس سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ مظلوم بچے کو آج سات دن ہوگئے گرفتار کیا ہوئے اور جیل میں اور گھر والے گھر بار چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور پیچھے جو اس کے کار فرما جو سازش ہے وہ یہی ہے کہ اس کے گھر کو جو ہے تھیانہ چاہتی ہے یہ عورت جس طرح آپ کو دیکھ گوجرے کا واقعہ تو اس کے اندر بھی کیا تھا پیچھے یہی تھی کہ اس علاقے کو خالی کرنا چاہتا ہے جوزف کالونی کا واقعہ تھا اور پھر آپ کو پتا ہوں کہ چند سال قبل وزیر آباد کے علاقے کٹھور کے اندر ایک کرسچن بچے کو گولیاں مار دی گئیں وہاں بھی ایک ماں نے الزام لگا دی ہے ذاتی تھوڑا جھگڑا اپنے بیٹے کو بلائے اور بیٹا آیا اور اور کرسچن بچے کو گولیاں مار دی تو میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ دیکھیں مظلوم کوئی بھی ہو اس کا ساتھ دینا چاہیے اور یہ بچہ جو ہے اس وقت جو ہے جیل کے اندر بند ہے اور میں آلہ حکام سے اپیل کرتا ہوں خدارہ اس کیس کو دیکھیں اس خوف کی فضاء کو ختم کب تک ایسے ایسی عورتیں جو ہیں اپنے کپڑے پھاڑ کے کبھی کسی کے اوپر زنا کا کیس کسی کے اوپر زیادتی کا کیس کبھی کسی کے اوپر کوئی کیس ایسے ڈال کے مظلوم لوگوں کو جو ہے پھساتی رہیں گی وہ مظلوم مسلم بھی ہو سکتے ہیں کرسچن بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایسی عورتوں کا جو ہے صدے باب ہونا چاہیے کہ ایسی عورتیں جو ہیں انہی کے ساتھ ہی یہ ہو رہا ہے اس کی ماں کے ساتھ بھی کپڑے پھاڑ رہا ہے اس کی بیٹی کے بھی کپڑے پھاڑ رہا ہے اور پھر اس نے آگ بھی لگا رہی کیا وجہ ہے یہ تو تفتیش ہونی چاہیے پھر ایف آئی آر لوج ہوتی مگر ایسا نہیں ہوا تو میں میں نے کمپلین سیل جو سپریم کوٹ کا اس کے اندر بھی ہم نے کمپلین ان کی ریجسٹر کروا دی دی ہے وزیر مریم نواز کو بھی ہم نے یہ لیٹر لکھ دیا ہے اور یہ ایف آئی آر کی کاپیا بھی ان کو بھیج دی ہے کہ آپ یہ دیکھیں خدا رہا اس پہ توجہ دیں اور یہ بے گناہ کو جو ہے انصاف دیا جائے اور میں تمام غیور پاکستان کی عوام کو خواہ مسلم ہو خواہ انسان دو جو بھی ہوں مسلم ہو کوئی بھی ہوں میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ یہ اس فیملی کا نمبر ہے 0304 2470630 یہ بہت غریب فیملی ہے ان کی اگر مالی مدد یا کسی طرح بھی قانونی مدد ہو سکے تو خدا رہا ان کی مدد کی جائے اور اس انویسٹیکیشن والے کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر انویسٹیکیشن والوں کو چاہیے پرویز مشرف صاحب نے انویسٹیکیشن سیل اسی لئے الگ کیا تھا کہ تفتیش بہتر طور پہ ہو لیکن یہ جو ہے انویسٹیکیشن والے جو ہیں یہ بھی مسلحت کا شکار ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس فیملی کو انصاف ملنا چاہیے اس فیملی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا زالہ ہونا چاہیے اور جو ایسی عورتیں جو ایسے جھوٹے جھوٹے مقدمات کرتی ہیں تو ان کا بھی صدہ باب ہونے دیکھیں نا یہ ماں بیٹی انہیں جو الزام لگائے آپ سوچ سکتے ہیں ایک فیملی کرسچن جو ایک علاقے میں رہتی ہو اور وہ مطلب کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ تو زیادتیاں برداشت کر سکتے ہیں زیادتی کر نہیں سکتے تو خدارہ اس چیز کو دیکھیں آلہ حکام سے ایک بار میں پھر ترخواست کرتا ہوں کہ اس چیز کو دیکھیں اور ان فیملی کو انصاف دنائیں یہ پاک پتن کی فرید نگر کی فرید قنونی بھی اس کو کہتے ہیں وہاں کی یہ فیملی ہے تو یہ خدارہ ان کو انصاف دیا جائے تاکہ غریب اور مظلوم لوگ وہ سخ کا سانس لے سکیں شکریہ